آج آپ کی شہر اختیار میں ایک ایسے تعلیمی دارہ ماسٹر ایوب پارک سکول میپس کی سیر کروائیں گے جس کے بانی ماسٹر ایوب صاحب جو تقریباً چالیس سار سے تنہے تنہا غریب بچوں کو علم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں علاقے کے غریب گروہ میں جا کر تعلیم کی اہمیت کا بتاتے ہیں اور قائل کرتے ہیں کہ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کر سکتی ہے ماسٹر ایوب صاحب کی تعلیمی حدمات کو متنظر رکھتے ہوئے ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ دیے گئے اور دوہزار انیس میں مجھے اپنا ملکہ برطانیہ نے ایوارڈ دیا ہے پاکستان میں دو ایوارڈ ہیں ایک ایوارڈ جو ہے ملالا یوسف کو دیا گیا دوسرے مجھے دو ہزار اپنا انیس میں دیا ہے ملکہ برطانیہ نے ماسٹر ایوب صاحب تعلیم ایک بزنس بن چکا ہے میپ جیسے تعلیمی دارے آپ کو بنانے کی کیا ضرورتی ہے لیکن جی لوگوں کا کام تو ہے پیسہ کمانا لیکن میں نے جو اپنی سروے کے اندر دیکھا ہے اسلام آباد میں اور دوگر دوسری جگہ کہ غریب گربہ بچے جو ہیں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نہ ان کو کام مل رہے ہیں پھر وہ کیا ہے آبارہ کردی کی طرف جا رہے ہیں کوئی نیشے کی طرف جا رہے ہیں کوئی جوا کھیل رہے ہیں بس اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر یہ بچے نہ پڑھ پائے تو چور اور ڈاکو بن جائیں گے ان کو تعلیم دلائی جائے اور پاکستان کے لیے آگے ان کو لے کے جائے جائے تاکہ میرا ملک پاکستان کرے باقی میرا کوئی مقصد نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے تعلیم دی جائے سر شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر ایک بہت بہت تعداد سکول کالیج اور یونیسٹری کی ہے اور اسی شہر اقتدار کے اندر میں جیسے فلائی ادارہ کا وجود میں آنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی تعلیم ادارے کی ناکامی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تقریباً چھتی سال سے ان بچوں کو پڑھا رہا ہوں حکومت جانتی ہے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے تو ظاہر ہے جہاں پر اتنی طرح بڑے ادارے بھی ہیں اور پڑھایا جا رہے ہیں پرائیویٹ ادارے ہیں کمائیوں کے ذریعے ہیں ٹویشن سینٹر ہیں لیکن میں تو ان غریب بچوں کو پڑھا رہا ہوں جن بچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ مجھے سایہ دیا جائے مجھے ایسی جگہ دی جائے جس کے اوپر بچے بیٹھ کر گرمی اور سردی کے اندر اور احالات کی خرابی کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکیں اسی طرح پڑھا ہوں گا جیسے آپ پڑھا رہا ہوں کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں تاکہ ان بچوں کو میں اٹھا کے آگے لے جاؤ سر آپ کے میپس جو تعلیم ادارہ ہے آپ کا اس میں اور باقی جو ریگولیس تعلیم ادارے ہیں ان کے بچوں کی تعلیمی میار میں کیسے کتنا فرق سمجھتے ہیں آپ ملکل جی دیکھیں جو سرکاری سکول ہیں ظاہر ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں پر استاد بھی ہیں لیکن پانچ استاد میں سے دو استاد کام کرتے ہیں تین استاد کام نہیں کرتے میں اپنی لگن سے میرے ساتھ جو میرے شاگرد ہیں لگن سے ہم اس طے تک پہنچتے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے اور یہ جب ان کو کچھ نہ کچھ آئے گا پڑھیں گے تب یہ کوئی ٹیسٹ دے گے ان سکولوں کے اندر جائیں گے کالجوں کے اندر جائیں گے ان کو داخلہ ملے گا میرے اور ان سکولوں کے اندر یہ فرق ہے کہ میں ملت سے پڑھا رہا ہوں اور تک کوئی سمجھا رہا ہوں ہمت سے پڑھا رہا ہوں سر یہاں پہ آکے ہم نے ایک چیز کا اندازہ کیا کہ یہاں پہ سب کچھ اوپن ایئر ہے سر آپ کو اس ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں دیکھیں جی جب میں نے سکول شروع کیا تھا تو جب میرے پاس بچے اکٹھے کرتے ہوئے تھے تو پہلے تو سی ڈی اے کو بھی تفشیش تھی پھر پولیس والوں کو بھی تفشیش تھی یہ کہاں سے کٹھے ہو گئے ہیں کون ہے کسی نے جیسوس کا کسی نے کچھ کا حالانکہ اب یہ زمین مجھے سی ڈی اے نے پکی بھی کر دی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرے پاس چھات نہیں ہے اور میرے پاس کوئی دیواریں نہیں ہیں آنے جانے والوں سے شور شرابہ ہے اور جس شور شرابے کے اندر بچے متاثر ہوتے ہیں میرا اپنا کام متاثر ہوتا ہے بارش آجائے تو ہم متاثر ہوتے ہیں گرمی سکت آجائے تو متاثر ہوتے ہیں سردی سکت آجائے تو متاثر ہوتے ہیں تو سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر ہر چیز مہیا ہے لیکن میرے پاس نہ تو کوئی اپنا کمپیوٹر سسٹم کا کوئی حال ہے نہ کوئی لیبارٹری کا نہ کوئی لیبریری کا اگر مجھے بھی ایسی کوئی امارت دے دی جائے بنا دی جائے یا اسی کا تیسرا حصہ جو ہے وہ چھت دیا جائے تو میرا خیال میں بھی انہی کی طرح بڑھوں اور اپنے کام کو آگے لے کے چلوں سر آپ اس ادارے کو کس طرح منیش کر رہے ہیں پہلے پہلے تو میرے پاس ایک بچہ تھا میں خود پڑھا لیتا تھا لیکن پھر بڑھتے چلے گئے پھر میں نے اپنے ہی شگردوں کو جو نومی دسویں کے شگردوں کو ساتھ لگایا اور ساتھ لگا کے ان کو مضمون دیا بھئی آپ یہ پڑھائیں آپ یہ پڑھائیں اور میں یہ پڑھاؤں گا اور زیادہ ٹائم دیتا تھا کبھی اتنے ٹائم سے اتنے تک ایک غریب بچہ جو پہلی کا بچہ ہے وہ اتنا ٹائم لیتا ہے کہ سکول میں بھی اس کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا لیکن میں پھر بھی اس کو اپنے پاسے کاپی دے کر اپنے پاسے پینسل دے کر اپنے پاسے چیزیں دے کر اس بچے کو چلا رہا ہوں غریب یتین بچوں کو ساروں کو تو نہیں کر سکتا لیکن غریب یتین بچے جن کے پاس کاپی نہیں ہے جن کے پاس پینسل نہیں ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ان کو میں اپنے آپ سے دے رہا ہوں اپنی تنخواہ کے تین حصے کرتا تھا ایک حصہ جو تھا میں اس سکول پہ لگاتا تھا اور ایک حصہ جو ہے میں اپنے بی بچوں کو اور ایک حصہ اپنی ذات پر اور اب بھی میں اپنی پنشن میں سے تیسرا حصہ جو ہے اس سکول کے اندر لگا رہا ہوں اور بچوں کو لے کے جا رہا ہوں بس یہ میرا مشغلہ ہے میرا شوق ہے کوئی مانے نہ مانے میں اپنے شوق کو پورا کر رہا ہوں بچوں کو پڑھا رہا ہوں صرف پاکستان کے لیے آپ کی تعلیمی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو مختلف اوار دیے گے سر آپ یہ بتانا پسند کریں گے کون کون سے اوار نہیں پہلے سب سے پہلے دو ہزار دس کے اندر کیونکہ میرا سکول شروع ہے انیسے بیاسی میں اور میرے سکولوں کو جب دیکھا گیا پہلے تو مجھے کہا جاتا تھا کوئی جیسوس ہے یا کوئی کمائی کا ذریعہ بنائی ہے یا اس نے کوئی دکانداری لگائی ہے جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا سرکاری لوگوں نے دیکھ لیا اور میڈیا نے جب دیکھ لیا کہ غریب گربہ بچے فری کاج یہاں پر پڑھتے ہیں کوئی فیز نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو سب سے پہلے مجھے دو ہزار دس کے اندر منسٹری آب ایڈیوکیشن نے مجھے ایک آوار دیا تعلیم کا پھر مجھے دو ہزار بارہ میں سیول ڈیفینس نے آوار دیا اور دو ہزار تیرہ میں جس میک میں کے اندر میں ملازم تھا فائر بگیٹ اول نے مجھے آوار دیا اور دو ہزار پندرہ میں جب میری میڈیا نے رپورٹیں لکھی دیکھا اور یہاں پر پڑھائی دیکھی تو سدرے پاکستان نے مجھے سدارتی آوار سے دو ہزار پندرہ میں نوازا اور اس کے بعد دو ہزار ستارہ میں مجھے پیلے را پاکستان کا آوار ملا اور دو ہزار ستارہ میں ہی ترکی سے ایک جماعت یہاں پر آئی تھی جنہوں نے بچوں کا انٹرویو لیا بچوں کو دیکھا مجھے مجھے ملے اور مجھے پھر ترکی بلایا اور ترکی سے دنیا کلک بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں سے انہیں انٹرنیشنل آوارڈ ایڈوکیشن مجھے دیا اس کے بعد مجھے دو ہزار ستارہ میں پیلے را پاکستان کا ایک آوارڈ ملا ہے جو کہ میڈیا کا ایک ادارہ ہے جو میڈیا والے جس کی زیادہ کوریز ہوتی ہے جس کے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کام جو ہے میڈیا پیار ہے اس کو آوارڈ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے اپنا گولڈ میڈل ایڈوکیشن سرسیت دیا گیا ہے دو ہزار سولہ کے اندر دیا ہے کہ پاکستان میں دو آوارڈ ہیں ایک آوارڈ جو ہے ملالہ یوسف کو دیا گیا ہے دوسرا مجھے دو ہزار اپنا انیس میں دیا ہے ملکہ برطانیہ نے اور ابھی دو ہزار بیس میں پھر کیونکہ وہ جو پہلا آوارڈ حکومت سے صدارتی آوارڈ ملا تھا وہ اپنا صدر پاکستان ممنون ہے سین نے دیا تھا اور یہ دو ہزار بیس میں پھر مجھے صدارتی آوارڈ دیا گیا ہے جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے میری اس خدمات کو دیکھ کر اور میں اپنی اس خدمات میں اپنا کام کر رہا ہوں مجھے اپنا نہیں پروا کہ میں زندگی میں میں نے کیا کرنا میں اس تعلیم کے اس پر سے چل رہا ہوں اور غریب بچوں کو آگے لے کے جا رہا ہوں اور میرا یہی ارادہ ہے کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک کترہ باقی ہے تو میں ان کو پڑھاتا رہوں گا شاید ان میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے انجینین بن جائے سینسدان بن جائے یا ڈاکٹر قدیر بن جائے یا آج بھی قید اعظم بن سکتے ہیں علامہ اقبال بن سکتے ہیں یہی میری سوچ ہے اور یہی میں سوچ لے کے جا رہا ہوں کہ میرے آواروں سے مجھے عزت ان بچوں سے ملی ہے تو کیوں نہ میں اپنی اس خدمات کو دیکھتے ہوئے اور ان بچوں کے ساتھ لیک سلیک رکھو اور ان کو آگے لے کے جائے ماشتر آگیو صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں سرک وقت نکال کر دیا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں اور میری آواز کو آگے پہنچائیں گے تاکہ کوئی بھی دل میں درد رکھتا ہو اور اس کو دیکھے اور میرے پاس آئے اور ان گریب بچوں کی جیسے میں آگے خدمت لے کر چل رہا ہوں وہ بھی میری خدمت کریں تاکہ یہ سکول آگے بڑھ سکے اور ایسے پاکستان کے اندر مجھے دے کر عوام کو بھی یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ آؤ ملو اور اٹھو ان گریب گروبہ بچوں کو پڑھاؤ اگر یہ گریب گروبہ بچے نہیں پڑھیں گے یہ چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے نشے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے نشے کریں گے چرز پیئیں گے چوریے کریں گے تو آؤ ملو ایک ایک لفظ بھی روزہ نہ پڑھا دیں تو میرا خیال ہے یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے اور پاکستان کی خدمت ہوگی اور پاکستان میرا ترقی کرے گا آپ کا نام کیا ہے گلشن نواز اس ادارے سے آپ کو کیا تعلق ہے اس ادارے سے میرا یعنی کہ بہت گہرا تعلق ہے جیسے ماں سے بچوں کا ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھی یہاں سے پڑھ کے گئی ہوں اور ابھی میرے بچے بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں جس کی مثال یہ میرا بیٹا بھی ہے اور بیٹی نے ابھی یعنی کہ فرسٹ یر میں ایڈمیشن لیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ سار نے بہت محنت کی ہے ان بچوں کے لیے اور مجھے بھی ضرورت پڑی ہے میں ابھی بھی ان کے پاس اگر مجھے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں آ جاتا ہوں سٹیڈی کے معاملے آپ ماسٹر یو صاحب کی متعلق کیا کہنا چاہیے یہ میں جو بھی الفاظ بولوں ان کی لیے بہت وہ کام ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں اور ہمارے بچوں کی زندگیہ انہوں نے چینج کرتی اسلام علیکم میرا نام نیہا ریاز ہے اور میں سیکنڈ یئر میں ہوں اور میں یہاں پر پڑھا بھی رہی ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں سریوب جیسے مدد کر رہے ہیں بچوں کی ویسے ہی میں بھی کر رہی ہوں میرا ایم ہے کہ میں سائیکولیجسٹ بنوں اور آگے بچوں کی ہیلپ کروں اور انس میں پڑھائی میں میرا نام فرد اباس ہے اور میں ماسٹر یوپ صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں تقریباً پچھلے سولہ سالوں سے اور انہی سے میں نے سب کچھ پڑھا ہے اور ان سے اتنی انسپائریشن ہوئی ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے انہی کے جیسا ٹیچر بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں تاکہ میں ان بچوں کی ہیلپ کر سکوں میپس بہت سارے بچوں کو جگہ جگہ سے چن کر لے کر آتا ہے جو کہ سٹریٹ کیڈز ہیں ماسٹر یوپ اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں لے کر آتے ہیں خود بچوں کو جو کہ غریب جتیم ہیں ان کے خود فیسیز وغیرہ کا بھی ارینج کرتے ہیں اگر کئی ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑے جس طرح ہمارے پاس فاسٹ یا سیکنڈ ڈیئر والی بچیاں ہیں جو یہاں پر ٹیچ کر رہی ہیں اب ان کے ایڈمیشن میں کوئی ایشیو ہوتا ہے تو میپس پروپرلی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کریں ایون کے بکس بیکس یونی فارم اس میں بھی تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں باقی ماسٹر ایوب صاحب کا سارا کردار ہے کہ وہ اتنا کچھ کرتے ہیں میرا نام لائبہ عمران ہے آپ کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہیں میں نائنٹھ کلاس میں پڑھ رہی ہیں میں ماسٹر ایوب کی مطلق یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی اب یہاں پر پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں تو آپ لوگ ان کی مدد کریں بچے آپ کا نام کیا ہے شیزم نوبر آپ کونسی کلاس میں پڑھ رہی ہیں ایک تھو آپ یہاں پہ کب سے آ رہی ہیں ساتھ سال ایوب صاحب کے مطلق آپ کیا کہنے چاہیں گے یہ بہت اچھے انسان اور بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ پڑھاتے ہوئے سے میں بھی پڑھاؤں گی آگے چلک میرا نام لاریب ہے میں یہاں پہ پڑھتی بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں آپ کیا سمجھتی ہے کہ میپس کا کیا کردار ہے تعلیم کے لئے سے تعلیم بہت ضروری ہے بچوں کے لئے اگر ہم لوگ بچوں کو تعلیم دیں گے تو آگے جا کے ہمارے ملک کے لئے ملک و قوم کے لئے کچھ کریں گے کچھ بنیں گے آگے جاتے ہیں میرا نام تمہتیس ہے آپ کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں میں اس وقت میٹرک میں ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میپس ہے یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ کی تعلیمی لئے سے یہ بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے میں خود یہاں سے ون کلاس سے آیا ہوں اور ابھی تک پڑھ بھی رہا ہوں اور سر کے ساتھ پڑھا بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے اور بھی پڑھ کر اور آگے یہاں پر آؤں گا اور بچوں کو اور مزید پڑھاؤں گا سر آپ اس ادارے کے متعلق کیا کہیں گے میں سر دیکھیں میں نے یہ کام جو تھا انیس سو بیاسی میں شروع کیا تھا اور ایک بچے شروع کیا تھا آج میرے تقریباً چھتی سنتی سال ہو گئے ہیں تو میری ایک بہت محنت ہے اور تین سو کے قریب میری تعداد ہو جاتی ہے بس میرے یہی ہے کہ میں گورنمنٹ سے بھی میری یہی اپیل ہے جو میری مدد کریں کہ چوتھا حصہ جو ہے وہ اس کو چھت دے دیں یہاں پر ایک ٹوٹی لگا دیں پانی کی بجلی لگی ہوئی ہے باقی جو کوئی بھی اپنا سکولوں کے اندر ہوتا ہے میں کوئی زیادہ نہیں مانگتا بس یہی ہے کہ بلڈنگ کیلئے تھوڑا بہتا کچھ کر دیں یا پھر یہاں پر یہ جو آبارہ ترین بچے جو ادھر ادھر آتے ہیں تو اس کے لیے جنگلہ ٹھیک ہو جائے بہتر ہو جائے تاکہ ہمیں تانگ نہ کیا جائے تانگ نہ ہوں تو میری جو کوشش جائے وہ زندگی کے اندر میری مرنے تک میری کوشش جائے میں سکول کو پڑھاؤں گا اور بچوں کو آگے لے کے جاؤں گا کوئی میرا ایک بچہ بھی اگر ڈاکٹر قدیر بن گیا سیندان بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا میری زندگی کا سبب جو ہے نا پورا ہو گیا اور میں سمجھوں گا میری دعا اس بچے کے لیے جو ہے نا میرے لیے بہت کافی ہیں اور یہی کام میں کرتا رہوں گا جب تک میرے اندر خون ہے انشاءاللہ سر یہ جب بارش ہوتی ہے آپ کس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں بارش کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کو میں چھوٹی کراتا ہوں بڑی کلاس کے نومی دسمی کے جو دس بارہ بچے ہوتے دو دو تین دن مارے جاتے ہیں سخت تک ترین گرمی ہو اس کے اندر بھی ایک دو دن مارے جاتے ہیں سر آپ نے ابھی کہا کہ ایک چھوٹائی سر مل جائے سر آپ میرے مطابق کیا غلط نہیں ہے کیونکہ حکومت کا ایجنڈہ تعلیم ہے جی بلکل اگر آپ کو یہ پورا بنا دیں آپ کا کام بھی تعلیم کی فروغ ہے حکومت کے بھی یہ ایجنڈہ ہے آپ دونوں کا سیم ایجنڈہ ہے منشور آپ کا ایک ہے اگر یہ مکمل ایک بلڈنگ بنا دی جائے آپ کو اس کو کس طرح رہنے کریں گے دیکھو جی میں تو یہی کروں گا کہ اگر چار دواری اس کی بن جائے چھت پوری بن جائے تو میرا خیال ہے ایک مقرح ہو جائے گا ہمارا سمان یہی پڑھا رہے گا ہمیں زیادہ ٹائم ملے گا پڑھنے کے لیے اور میں زیادہ طالب علموں کو ہیرو بناوں گا اور ہیرو بن کے آج میرے شکرد جو ہیں جا کے محلے محلوں میں گلیوں میں جا کے پڑھا رہے ہیں اور میرے شکرد پڑھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ فیدہ ہوگا کہ زیادہ بچے آئیں گے کیونکہ کئیوں کے ماباب کو یہ ہوتا ہے وہاں تو اپنا چھت نہیں ہے وہاں تو دھوپ ہے وہاں تو گرمی ہے وہاں تو بارش ہے تو ہم کیسے بیجیں تو میرا خیال ہے جب یہ چھت ہو جائے گی یہ چیزیں ہو جائیں گی سکول والی بہت ساری چیزیں ہیں گے بہت سارے بچے آئیں گے بہت سارے والدین مطمئن ہو جائیں گے اور میرے دونوں طرف سے مطد ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک احسان کیا جائے گا گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا اجنڈا بھی ہے تعلیم پھیلاؤ تعلیم پھیلاؤ میرا اجنڈا بھی یہی ہے کہ تعلیم پھیلاؤ تعلیم پھیلاؤ میری عام لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے اور حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ جو بھی میری مطد کرتے اور جو لوگ دوسرے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے کاپی کی ضرورت ہے مجھے پینسل کی ضرورت ہے مجھے ریجسٹر کی ضرورت ہے بچوں غریب جتین بچوں کے لیے جو پینسلیں کاپی ہیں ان کی ضرورت ہے جو بھی دے سکتا ہے وہ دے مجھے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ مجھے اپنے سیکل سکوٹر گاڑی کی ضرورت ہے بچوں کے لیے جو دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے میرا اسکول چلتا رہے گا شکریہ سب بہت پیروانی